موسیقی خطاتی کے فن پر اب تک صرف مردوں کی اجارہ داری تھی لیکن اس فن کے میلان میں خواتین بھی آگے آ رہی ہیں اس فن کو اور آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہوئے مجلس اتحاد المسلمین نے اپنی کاوشوں سے گولکنڈا میں آج اے اے سی ڈی ٹی کے اشتراک سے اکدارہ خائم کیا جہاں پر طلبہ کو فن خطاتی کے ہنر سے آراستہ کیا جائے گا اب طلبہ خطاتی کی اس خدیم روایت سے جڑیں گے جو مسلمانوں کا ورثہ ہے اور جدید اسالیب کو اپنے فن کا حصہ بنا پائیں گے وہ موتی جو پہلے صرف اخباروں کی سرخیوں میں جڑے ہوتے تھے اب فن پاروں کی صورت میں آٹھ گیلریز میں آویزہ ہونے لگیں گے اس تقریب میں مجلس اتحاد المسلمین کے رکنے اسمبلی کوسر مہیدین کے علاوہ نمائندہ کارپوریٹر وجیو الزمہ صدیقی بھی موجود تھے پاہ 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 پا یہ ادارہ کی شروع کیا جا رہا ہے آپ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ فن قطع کی کیا ہے خوشخطی قطع کی کا پہلا زینہ ہے دور جدید میں تختی اور سرکنٹے کا قلم تقریباً مطروق ہو چکے ہیں تختی لگنے کے لیے درکار محنت آج کے دور کے طلبہ کے لیے ممکن ہی نہیں اس کے بعد اس ادارے کے جانب سے کی جا رہی کوشش لاکھے تحسین ہیں وقت کیوں درکار ہیں تو اس میں بڑے گہرے اور اہم لکات ہیں یہ سادہ سا بشماللہ ہے اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بیندرخوامی میار پر اس کی قیمت پانچ لاکھ روپیے لگائی جاتی ہے جو جانتے بھی نہیں ہیں میں خاص ہو سے کہ یہاں پر آئے بے تمام امانوں لوگ میری طرف سے مبارک بات بتا ہوں اور سم سے پہلے اس ادارے کے جو ذمہ دار ہیں ان تمام کو مبارک آ دیتا ہوں جو آپ نے یہاں ہمیں کارمان گول گولنے کے دردر جو آپ نے ایرا ادارہ کلا ہوا اور آج کے پرام میں مجلسی طرح محمیل کے صدر مہترم جناب نخیب ملت قائلت آسو دنس ساتھ آج کے پرام میں آنے والے تھے چند بجوار کے وجہ سے وہ آٹاو پسٹر جا چکے اور منج کو بتائے صدر مہترم کی جانے سے بھی میں آپ تمام کو مبارک بات دیتا ہوں اور صدر مہترم یہ بھی بتائے جیسے ہزارباد میں آنے کے بعد انشاءاللہ اس ادارے کا آگر میں مہنہ کروں گا اور خاص اور سے یہاں جو ادارے کو یہاں کون ہیں نوجوان ان دونوں بھائیوں کو مبارک بات دیتا ہوں دوستو اب آپ رہیے ہر وقت یا کیونکہ ہم آپ کے لئے لاتے ہیں تازہ ترین خبروں کا امبار چاہے گھر ہو بس ہو یا ریل ہم کریں گے آپ کو اپ ڈیٹ ایویر تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ نہ بھولیں سیون ہیچ نیوز آپ کی آواز